کرے ہم اس پر لانت بھیجتے ہیں ایون مریم اورنگزیب اگر یہ کہہ دے کہ راشت شفیق جو ہے اس دن مدینہ شریف میں تھا حرم میں تھا تو میں یہ بھی قبول کرلوں گا اگر ان کی سپوکس پرسن یہ کہہ دے یہ صرف ایک ایک آدمی ہے گنڈا آدمی ہے جس کے بارے میں عبد شیر علی کہتا ہے اس کا والد کہتا ہے کہ اس نے اٹھارا قتل کی ہیں یہ اجرتی قاتل ہے اور آتے سار انہوں نے تین سو لوگوں کو میں نے درخواست دی ہے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی جی آئی بی کو ڈی جی ایف آئی اے کو ڈی جی ایم آئی کو پانچ بڑے عدداروں کو آرمی چیف میں درخواست دی ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے میں بغیر کسی منظوری کے قانون بدل کے تین سو لوگوں کو اور اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پس ایک ایک ٹن ہیروائن کا کیس ہے ایک ایک ہزار کیجی جن لوگوں پر منشیات کا کیس ہے ان کو ای سی ایل سے نکالا ہے اور یہ میری جان کے درپے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کی بات کو اللہ کے بعد اللہ کی وجہ سے میڈیا اہمیت دیتے ہیں اور میں نے آج تھانا سیکیٹریٹ میں درخواست داخل کر دی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں اور یہ کافی میں عمران خان کو بھی دیا ہوں تھانا سیکیٹریٹ میں جمع کر آیا ہوں کہ نواز شریف شباز شریف حمزہ شریف سلمان اس کا بھائی یہ اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل اور گندہ آدمی بکواس جملے استعمال کرنے والا جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں ساتوں آدمیوں کے خلاف میں تھانا سیکیٹریٹ میں درخواست دیا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی لانگ مارچ کو حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں ہم امن سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے عمران خان کے فالورز جو ہیں ادھر ہو جو بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے فالورز جو ہیں امن سے آئیں اور جو تاریخ عمران خان مقرر کرے آج عمران خان نے وائٹ پیپر بھی جاری کر دی ہے ان کو تکلیف کیا شیخ رشید سے میرا بتیجہ تو بڑی سلو پولٹکس کرتا ہے میں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر مریم اور انگزیبیہ کہہ دے کہ وہ حرم میں تھا اور یہ سارا کام ان کے خلاف روزہ رسول سے باہر ہوئے ہیں کل جمعہ کے دن یہ بکتر بند گاڑیوں میں بھی گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو چور کہا پہلی رفعہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح ان کو سیکیورٹی کے ساتھ جایا گیا اس کے باوجود لوگوں نے نیچورکا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں تو شروع میں اٹھارہ دن انیس دن پہلے جب گیا تو مائے میرا ماتھا چومتی تھی میرے ہاتھ چومتی تھی کہتی تھی ہم دعا کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور آپ کے لیے میں نے ان کو مدد کرنے کے لیے بتایا کہ وہاں آپ کے حالات بڑے خراب ہیں اور آج میں پھر پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں اتریں گے لوگ ان کو انڈے ماریں گے لوگ ان کو ٹیماتر ماریں گے اور پاکستان میں سیاسی عمل کو بے عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مورا ثابت ہوگا اور آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ پنجاب میں گن پھیڑے اور سب سے بڑا گندہ اور پڑا گندہ آدمی یہی وزیر داخلہ تھا راجہ کیا نام تھا اس کا سناولہ اس کے ذریعے یہ گن ڈالنا چاہتے ہیں میں پریس کے سامنے ایف آئی آر رکھتا ہوں ناموس رسالت کی جو دونوں شہروں میں عمران خان جیسا آدمی جو ننگے پاؤں روزہ رسول بے جاتا ہے اور جس نے اسلام ناموس رسالت کے لیے اتنے کام کی ہیں اس کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا ہے اور فواد چودری کا نام بھی دیا ہے شیخ رشید کا نام تو دینا ہی دینا تھا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو اکتیس مئی سے یعنی آخری ہفتے سے پہلے میں ہر روز برس کانفرس بھی کر سکتا ہوں پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن اس لیے لڑا کہ آپ نے مجبور کیا میں تو ریٹائر گونے کی طرف جا رہا تھا لیکن ایک نالا لہی کی وجہ سے اور عمران خان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش تھیار ہوئی کیا اوورسیز پاکستانی نہیں سمجھتے کہ یہ جو انٹرنیشنل سازش تھیار ہوئی ہے اس کو کانسپرنسی کہیں اس کو مداخلت کہیں اور اس کے جو پاکستانی غدار جو ان کے ساتھ شریک ہوئے یہاں یہ جو سیاستدان ہے میں نے بڑے دل سے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کی عظیم فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے اور یہ سازش ہے جو کہ کی جا رہی ہے لیکن میں پاک فوج سے ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ ٹوکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ای سی ایل میں سے نکالا گیا ہے میں ڈی جی ایم آئی سے یہ ٹوکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ای سی ایل میں سے کن لوگوں کو نکالا گیا ہے میں ڈی جی ایم آئی سے یہ ٹوکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کون سے دو سو تین سو لوگ ہیں جن کو آل اف سڈن نکالا گیا ہے اور نکالنے کے پروگرام ہیں ساٹھ فیصد کا بینہ ساٹھ فیصد کا بینہ زمانت پہ ہے اور عمر قید ہے کئی لوگوں کو عمر قید ہے جن کو فیڈرل منسٹر کے عدے پہ لیا جا رہا ہے یا لیا گیا ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں جیل میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نہ تو کھڑا ہو جاتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی میری پارٹی عوامی مسلم لیگ میں نے ہمیشہ کلم دو آت سے الیکشن لڑا ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میرا ایک بتیجہ نہیں دوسرا بھی لے جاؤ تیسرا بھی لے جاؤ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں عدلیہ انصاف کرے بندیال صاحب کے فتح محمد خان بندیال کے والد میرے والدوں کی جگہ تھے کمیشنر راول پنڈی تھے سارا بوج عدلیہ پہ آنے لگا ہے سارا بوج عدلیہ پہ اس لیے آنے لگا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں اور اگر اس طرح کے مقدمے جھوٹے آپ نے بنایا ان کی آپ ایف آئی آ رہے ہیں پڑھیں ایک ہی ایسی ہے کیونکہ لکھی سناولہ نے وزیر داخلہ نے لکھی ہیں اور سامنے بٹھا کے لکھوائی ہیں اس کو تکلیف کیا ہے شیخ رشید سے اس کو یہی تکلیف ہے ایک ہی تکلیف ہے کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور یہ سارے چور چالیس چالیس عرب رپیہ انہوں نے نگلا ہوا ہے اور یہ مقصود چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اور مسرور چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اگر دنیا سیاست میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر شباز شریف فرد جرم کے کیس میں جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن بہانہ بنائے اور اس کا بیٹا چیف منسٹر اس پہ اس دن فرد جرم لگنی تھی اگر یہ ثابت ہو کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا ہے جن پہ کرپشن کی فرد جرم ہو اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں اور وہ وزیر اعلی بھی بن جائیں اگر دنیا میں ایک ہزار سال کی سیاست میں کوئی ثابت کر دے میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے آئیں یہ چاہتے ہیں میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے میں تیار بیٹھا ہوں دو دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا کیا کوئی بات نہیں لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ ورنگ گرفتاری لائیں میں بلکل بزدلات بھی نہیں ہوں جی بلکل نہیں ہوں یہ شیخ رشید اور عمران خان کو تحریک سے پہلے جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں یہ تحریک صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کال صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے بچے اور عورتیں مائیں اس طرح نکلیں گی اس طرح نکلیں گی کہ لوگوں نے کبھی تصور میں اتنا بڑا عوام کا سمندر نہیں دیکھا ہوگا اور میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کس رانہ سناؤلہ کو پٹا ڈالا جائے یہ خانہ جنگی کرائے گا اور یہ جتنے لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں خاص طور پر ایفیڈرین والے اور ڈرگ مافیالے اور بغیر کابینہ کی منظوری کے رات اور راہ رول بدل کے اور جس قسم کی جس جس آدمی نے ایف آئی اے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی ہے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہر اس آدمی کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے جنہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کی تھی کیونکہ یہ اس ملک میں دبارہ لوٹ مار کا بزار چاہتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے امران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ان لوگوں کو کوئی نہیں اسلام آباد میں لارہا ہے یہ خود آ رہے ہیں اور اس طرح آئیں گے اس طرح آئیں گے اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے پھر یہ بھی نہیں رہے رہے گا نام اللہ کا اور اس لیے میں مقتدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس پر وہ توجہ دیں اور میں نے کوسار تھانے میں لکھ کر دے دیا سات آدمیوں کے خلاف کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے پانچوں بڑے جتنی ایجنسیوں کے سربراہ ہیں ان کو لکھ کر خط دے دیا رسیب کرا لیا ہے آپ یہ لے سکتے ہیں ٹی سی ایس پہ بھی دے دیا اور ویسے بھی دے دی ہے ویسے بھی دے دی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا یہ کون لوگا اور کتنے کتنے ٹن ان کے اوپر ہیروائن اور ڈرگ کے کیسز ہیں شیخ صاحب یہ بتاہیے گا 2014 میں بھی ایک تحریک شروع انٹی لہاؤر سے اور پھر آپ کو پتہ مالٹران میں کیا سورٹیال ہوئی تھی وہی کردار جو ہیں یہی وہ شخص تھا حاملہ عورتوں کو گونیاں ماری تھی رانہ سناولہ اور اسی کے بارے میں عابد شیر علی کا والد جو کہتا ہے کہ وہ اس نے ٹھارا قتل کی ہیں کی ہیں نہیں کی ہیں مجھے نہیں پتا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آگ کی سیاست کی ہے عمران خان امن کی سیاست کر رہا ہے ہم امن سے آئیں گے جس دن وہ کال دے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ راول پنڈی ایسا تاریخی نکلے گا اور چاند رات کو بھی لوگ جھنڈے لے کے نکلیں گے اور میں نے کہا کہ ہم ان بزاروں میں نہیں جائیں گے جہاں شاپنگ کی بزار ہے دو سو سے لے کے تین سو لوگ بڑے شوق سے ہمیں کیا اعتراض ہے جی میرے مطلب ہے انہوں نے وہاں پینل ڈول نہیں کھائی نواز شریف نے کبھی اس کے پڑوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے جو گزرتا ہے چور کہہ کے گزرتا ہے امن فیلڈ کے تھانوں میں جا کے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ یہاں ایک بندہ نواز شریف نامی رہ رہا ہے جو آدمی گزرتا ہے اس کو چور کہہ کے گزرتا ہے جس نے آنا بڑے شوق سے آئیں میں تو پہلے کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اس وقت تو شین کی حکومت ہے اور اس نے چودہ گالیاں دی فوج کو چودہ گالیاں دی ہیں گجرانوالا سمیت اور شیخ اپورا اور لندن سمیت شباز شریف نے چودہ مرتبہ فوج کے جوتے چاٹے ہیں جوتے پالش کی ہیں یہ ہے فرق یہ خوفناک حالات ہیں یہ مہینہ مہی کا خطرناک ہے خوفناک ہے میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپیل تو عدلیہ سے کریں لیکن درخواست ہے ڈی ڈی آئی ایس آئی اور ڈی ڈی ایم آئی اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے عدلیہ کی طاقت ہے جب ہم پکڑ جائیں گے جب ہماری زمانت نامے جائیں گے تو اس وقت ان کی طاقت ہے لیکن اجنسیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک ٹن ہی روائنہ لے لوگ جو ہے ملک سے بھاگنے جائیں میں نہیں کرارا بھیل بھاگ رہا ہوں بہت اچھی بات دیکھیں جو کچھ ہوا روزہ رسول کے باہر ہوا برا ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں ایزے ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے بھی کہتا ہوں کہ اگر مریم اورنگزے بھی یہ کہہ کہ راشر شفیق جو ہے حرم میں تھے یا روزہ رسول وہ وہاں تھا ہی نہیں میں اٹھارہ بیس دن پہلے وہاں جب آیا میں نے آکے جو صورتال دیکھی تو میں نے پشاور میں کہا کہ جناب لوگوں نے تو ان کو گالیاں دینی ہے کیونکہ لوگ ان پر تبے ہوئے ہیں اور آج میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں گایا یہ لندن جائیں فرانس جائیں جرمنی جائیں جہاں جائیں ان کو گالیاں پڑنی ہے ان کے چہرے دے کے پاکستانی چور 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 کہنا شروع ہو جاتا ہے کوئی فرق دیکھیں اگر مجھے گرفتار رات کو بھی میرے پیچھے انہوں نے لوگ لگائے رکھیں کوئی بات نہیں میں نے ابھی عمران خان کو کہا پی ٹی آئی ضرور ایسی سٹریٹی بنائے گی اگر کوئی بھی کچھ نہ کرے عمران خان کی کال پر لوگ کیڑیوں کی طرح اسلام آباد آئیں گے یہ فیصلہ نہ شیخ رشید کا ہے نہ کسی اور کا ہے لوگ عمران خان کی کال پر آ رہے ہیں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یا مداخلت ہے اس میں مقامی جو ہے پیسہ جو ہے غیر ملکی سرمایہ استعمال ہوا جس سے کہ پاکستان میں یہ انتشار صبح تک تو نہیں پتا تھا آج کہتے ہیں کہ اٹک میں ہے پھر یہ کہیں اور لے جائیں گے جو انہوں نے ویڈیو کی ہے وہ کوئی حرم کی نہیں کی ہوئی یہ حرم سے باہر کھڑے ہو کے شوق ہوتا جیسا انہوں نے وہ بات کی ہے وہ حرم کے اس واقعات میں حرم میں موجود نہیں تھے میں روزہ رسول کی تو نہیں کہہ سکتا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں وہ وہاں موجود نہیں تھے اور میں یہ بھی بھی نہیں بھی بھی نہیں مانگتا اس کی رائی کی پیارے اندر مجھے خوشی ہے ذرا اس کی ٹریننگ ہو جانی چاہیے میں اس کی بھی بھی نہیں مانگتا رائی کی اچھا رہے ہفتہ دس پندرہ دن مقتدر ہلکے کبھی خاموش نہیں رہتے ان کی کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے مقتدر ہلکوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں کان بھی کھلے ہیں وہ ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اچھے یا برے طریقے سے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مقتدر ہلکوں کی باری نہ آئے اور اس ملک میں الیکشن کروا دیں سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی بات ہر کوئی مانتا ہے شیخ صاحب جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں آپ کے فالورز کہتے ہیں کہ مران خان کو آپ اقتدار سے جنرل باجوہ نے نکالا ہے کسی امریکہ نے نہیں نکالا ہمیں تو دیکھیں میں ایک نام لیتا ہوں امریکہ کی بھی کیا نام لیتا ہوں جی وہ جو سامراج میں نے کہا تھا ہمیں سامراجیوں نے نکالا اور لوکل جو ان کے ہنڈلر ہیں نواز شریف شباز شریف کی پارٹی اور جو لوگ بکے انہوں نے پیسے پکڑے اور ہمیں نکالا دو ووٹوں کا فرق ہے ابھی بھی ایک ایک زائد کہہ رہا ہے ایک کا ایک فوت ہو گیا تو ایک اور ادھر چلے جائے گا پرویزلہ ہی کہہ رہا تھا سالک بھی ادھر چلے جائے گا سو پاکستان میں بھران نہیں ختم ہو رہا دعا کریں اکتیس مئی تک پرمن رہیں لوگ پرمن رہیں کوئی حادثہ نہ ہو یہ پاگل آدمی جو ہے منسٹر انٹیریئر جس کو بنا دیا ہے اور اسی لیے بنایا کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو اس ملک میں خون خرابہ ہو اور اسی لیے میں نے وقت سے پہلے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں لوگ آپ کے بڑے سوال ہو گئے دیکھیں منسٹر انٹیریئر نے تو ہر وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہماری مقبولیت میں اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے یہ ایک دم اضافہ ہو گیا جو ہماری شہروں میں پوزیشن تھی اس کو سو گناہ اضافہ ہو گیا پہلے الیکشن سے ہم گبراتے تھے اب الیکشن سے وہ گبراتے ہیں پہلے الیکشن میں ہم تاخیر چاہتے تھے وہ ہمیں سیلیکٹڈ کہتے تھے اب ہم ان کو کہتے ہیں سیلیکٹڈ آپ ہیں اور امپورٹڈ آپ ہیں وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آج سارا ان پر لاغو ہے ہمیں الیکشن کی کمپین کی اب ضرورت نہیں ہے قوم عمران خان کے ساتھ ہے خیر ہے جیمہ